Capital Smart City Overseas East Sector C یہاں پہ Plots کون سے سائز کے موجود ہیں نمبر ون نمبر ٹون Plots کے ریٹ کے ہیں اور نمبر تری کہ اگر آپ کا Plot یہاں پہ already موجود ہے Sector C میں تو اس Plot کا Status of Development کیا ہے as of mid of May 2023 سب سے والے بات کرتے ہیں یہاں پہ Plot کے Sizes کون سے Available ہیں Plot کے Sizes یہاں پہ دو طرح کے Plots ہیں mainly 10 مرلہ اور 12 مرلہ کے Plots لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں 10 مرلہ کے Plots سے 10 مرلہ کا Plot جو Sector C میں آپ کو Average جو سب سے پہلا ریٹ launch ہوا تھا وہ تھا 33,50,000 روپے 33.50 اور اس پہ 12,50,000 روپے Development Charges ہے تو آپ کو دونوں چیزیں ملا کے счит לש 46,000,000 روپیز صرف Plot کی Cost پڑتی ہے اب اس Plot کے اوپر جو آپ کو Premium Premium Money, Own Money یا آپ cement جو Extra Charges pay کرنے پڑیں گے اوپر پیسے pay کرنے پڑیں گے وہ 13,000,000 روپے سے لے کے 16,000,000 روپے تک آپ کا Premium ہے 10 مرلہ کا Plot door 13 لاکھ والے پلوٹ وہ والے پلوٹس ہیں جو جنرل پلوٹس ہیں جو کوئی اس طرح کے جو کیٹیگری پلوٹس بنتے ہیں یا کسی اچھی لوکیشن کا پلوٹ ہو گیا وہ آپ کو تقریبا 16 لاکھ روپے اون پر ملتے ہیں یعنی جو آپ کی cost of land plus development charges کے علاوہ پیسے ہیں وہ پیسے یہ ایکسٹرہ پیسے بنتے ہیں وہ 13 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ روپے جو پہلا ریٹ تھا 33 لاکھ پچاس زار والا اس ریٹ کے اوپر ایکسٹرہ پیسے ہوتے ہیں سیکنڈ ریٹ یہاں پر جو لانچ ہوا تھا 10 مرلا کا وہ تھا 36 لاکھ روپے 36 لاکھ روپیز اور اس پر اون جو پریمیم منی ہے وہ تقریباً آپ کی 8 لاکھ روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے یعنی 8 لاکھ والا وہ پلوٹ ہے جو ایوریج پلوٹ ہے کوئی کٹیگری نہیں ہے کارنر پارک فیس یا مین روڈ نہیں ہے وہ پلوٹ آپ کو تقریباً 8 لاکھ روپے کی بریکٹ کا مل جاتا ہے اور جو یہاں پر کٹیگری پلوٹ ہے جیسے کارنر پارک فیس مین روڈ 36 لاکھ والا وہ آپ کو ایوریج ملتا ہے تقریباً 10 ساکھ سے لے کے 10-11 لاکھ روپے ایوریج جمانڈ ہوتی ہے ان پلوٹ کی 36 لاکھ والی پلوٹ کی یہ دو کے دو کٹیگری کے پلوٹ 30 کے اس بلوک میں ویلاز بھی مجود ہیں یعنی تقریباً آراؤنڈ کہہ لیں کہ 200 پلس ویلاز ہیں یہاں پر سیکٹر میں اور 200 پلس ویلاز جتنے کے جتنے ویلاز ہیں تمام کے تمام 10 مرلا کے سائز میں لانچ گئے گئے تھے سیکٹر C کی لوکیشن جو ہے وہ میرے خیال میں اوورسیز اسٹ میں سب سے پریمیم لوکیشن بنتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سیکٹر کی بیک سائٹ پر لینر پارک مجود ہے سامنے والی سائٹ پر آپ کا جو کیپٹل سمارٹی کا سب سے سینٹرل بزنس جسٹک ہوگا جس کا نام لامائر ہے وہ مجود ہے چہان ڈیم کی پریمیسز میں آپ کو سارا واکنگ ٹریل مل جائے گا یہاں پہ آپ کو فیشن آوٹلیٹس پلس آپ کے فود آوٹلیٹس جتنی سرے کی چیزیں ہیں تمام آپ کو لامائریں ملیں گی تو لامائر اس لحاظ سے بہت زیادہ اس بلوک کے حوالے سے سیکٹر C کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تھرڈیس کے اس بلوک میں آپ کو لیک ویو ہائٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ آلڈی گراؤن پلس ٹین کا تقریبا جس کی گراؤن پلس سیون فلور تک انسٹرکشن ہو چکی ہے وہ پروجیکٹ بھی مل جاتا ہے اب اگر آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو سیکٹر سی میرے حال میں سب سے پہلا سیکٹر ہوگا جس کا سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری کے بعد جہاں پہ سب سے پہلے ٹیننٹس آئیں گے یا سب سے پہلے انڈ یوزر آ کے اپنے گھروں میں رہیں گے تو سیکٹر سی اس لحاظ سے کافی زیادہ اچھا بنتا ہے سیکٹر سی کی دوسری اگر اچھی بات کی گاؤنٹ کرنے تو سیکٹر سی میں آپ کو اس وقت جو سیکٹر اوورسیز ایسٹ میں ایک ہی مسجد ہے in fact جو کی پہلی مسجد تھی وہ سیکٹر سی میں ہے تو نماز کے لیے بھی آپ کے لیے پاس جگہ موجود ہے پلس آپ کے سیکٹر سی کے بلکل opposite سائٹ پہ ایک گرینڈ پارک بھی ہے left سائٹ پہ بھی لینئر پارک ہے back سائٹ پہ بھی لینئر پارک ہے تو اس لحاظ سے سیکٹر سی کو کافی اچھا optimal advantage ہے اس point of view سے تو اگر آپ دس مرلہ کے پلوٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں نے آپ کو ریٹس آلیڈی بتا دی ہیں کہ 33 لاکھ پچاس دار والا پلوٹ ہے وہ آپ کا تیرہ لاکھ سے لے کے 16 لاکھ روپے اون اور اگر 36 لاکھ والا پلوٹ بائے کرتے ہیں وہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ سے لے کے ساڑھے دس لاکھ روپے اون پہ آپ کو یہاں پہ سیکٹر سی میں دس مرلہ کے پلوٹس مل جاتے ہیں آپ کو میں نے ابھی سکرین پہ flower show park جو ہے نظر بھی آ رہا ہوگا جو سیکٹر سی سے road cross کرنے کے بالکل opposite سائٹ پہ یہ موجود ہے opposite سائٹ پہ ایک طرف park ہے ایک طرف چہان ڈیم لامائر ہے اور اس کے علاوہ سیکٹر سی کے اندر itself آپ کو mega commercial جو ہے ground plus 10 کی building دس کنال کا plaza جو ہے وہ بھی مل جاتے ہیں تو اس لحاظ سے سیکٹر سی کو کافی اہمیت ہے اب بات کرتے ہیں جو سیکنڈ پلوٹ یہاں پہ مجود ہے سیکنڈ پلوٹس یہاں پہ 12 مرلہ کے پلوٹس ہیں جو 37,8,000 والی پہلی بکنگ تھی پلس ان کے development charges تقریباً 14,000,000 روپے ہیں تو 37,8,000 والی جو پلوٹ ہے 12 مرلہ کا اس پہ اگر آپ average own count کریں تو market میں آپ کو تقریباً 11,000 روپے سے لے کے 16,000,000 روپے average own مل جاتے ہیں اب 11,000,000 والی وہ پلوٹس ہیں جو category نہیں ہے جو general plot ہیں جو corner نہیں ہے park face نہیں ہے main road نہیں ہے تو وہ پلوٹ آپ کو تقریباً 12,000 اور اس کے لائے جو category پلوٹس ہیں corner یا اچھی location کے پلوٹس ہیں وہ آپ کو تقریباً 16,000 روپے own پر مل جاتے ہیں اب سیکٹر سی اس کے block میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا سیکٹر ہے یعنی comparison کریں آپ سیکٹر سی کو سیکٹر سی اے اور بی کو کمبائن کر لیں تو اتنا صرف سیکٹر سی بنتا ہے اس لحاظ سے کہ سیکٹر سی میں کیونکہ آپ کو first of all number of residents زیادہ ملیں گے number two کہ سیکٹر سی کے opposite side پہ Lamar کے میں نے پہلے explain کر دیا ہے اور اس کے لائے سیکٹر سی اگر back side پہ دیکھیں تو آپ کو جو one capital residence apartment ہے plus اس کے ساتھ g block بھی کافی h block بھی کافی حد تک attach ہوتا ہے تو سیکٹر سی میں residential plots بھی زیادہ ہیں پلس یہاں پہ villas بھی زیادہ ہیں پلس یہاں پہ high res جو building ہے وہ بھی بالکل nearby ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سیکٹر سی اس لحاظ سے optimal advantage کا حامل ہے اب بات کریں سیکٹر سی کی development کا status کا کہ جن members کے پاس already یہاں پہ plot مجود ہیں تو ان members کا یہاں پہ development status کیا ہے سیکٹر سی میں کوئی ایک plot بھی آپ کو non develop نہیں ملے گا تمام کے تمام plot developed ہیں اور possessionable ہیں اگر آپ سیکٹر سی جو 360 view دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کے گھر سے جو آپ کو وینڈوز سے آپ کو جو view ملے گا وہ آپ فیزیکلی back side پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو 360 view اس طرح کے ملتا ہے کہ خیری مورد range جو پہاڑ ہیں جو motorway سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو right side پہ نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سامنے والی side پہ دیکھیں جو overseas prime کے opposite side پہاڑ ہیں آپ کو view بہت ہی optimal طریقے سے اچھا view ملتا ہے سیکٹر سی کے لحاظ سے ایک نمبر ون تو یہاں پہ develop اور possessionable plot آپ کو جو average bracket بنتی ہے تقریباً 60 لاکھ کے اندر اندر یعنی 6 ملین سے نیچے نیچے آپ کو یہاں پہ 10 ملہ کا developed اور possessionable plot مل جاتے ہیں نمبر دو کہ یہاں پہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں اسلام بات کے کسی بھی society سے compare کرتے ہیں آپ دی اچے بہریہ سی دی اچے سیکٹر کسی سے compare کرتے ہیں تو average plot کسی اچھی سیکٹر میں جو آپ کو ملے گا آپ دی اچے comparison کر لیں تقریباً پونے دو کروڑ سے دو کروڑ سے starting price ہے and goes up to 4, 5, 6 کروڑ depending on the location of plot آپ کو 10 time کم price pay motorway pay interchange کے ساتھ سیکٹر سی میں develop possessionable plot ready for construction مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کل کے حالات کے مناسبت سے سیکٹر سی میں first of all rates بہت اچھے ہیں second is کہ سیکٹر سی میں development کے تمام جتنی infrastructure ہے تمام چیزیں complete ہیں development صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ road بنا دیں road کے بعد صرف اس کے پر carpeting کر دیں اور کہہ دیں plot develop ہو گیا یہ اس پارٹ کا development کا 10% بھی نہیں ہے اور سب سے easiest کام یہی ہے کہ آپ road بنا دیں اور road بنانے کے بعد بس کہہ دیں کہ development مکمل ہو گیا اصل development کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام plots کے نیچے underground water underground saverage underground electricity underground optical fiber اور اس کے علاوہ یہاں پہ road سے carpeting street lights کا لگنا اس کے علاوہ ہارٹی کر چلا کام یعنی جو plantation وغیرہ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہوں تو آپ sector c کو develop plot count کرتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے explain کی تھا start میں کہ بالکل opposite side پہ lamair اور dam view کے ساتھ یعنی اسلامباد کے اندر رہتے ہوئے آپ کو پہاڑوں کا view بھی ملے گا یہاں سے آپ کو یہاں سے dam کا view ملے گا یعنی water body کا view بھی ملے گا پلس یہاں پہ آپ کو 6 million kindergarten developer possessionable plot بھی مل جاتا ہے اور ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ already 300 گھر جو ہیں وہ already بن چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ members ایسے ہیں i think 6 members ہیں جنہوں نے اپنے plots پہ possession apply کر کے یہاں پہ خود بھی construction start کی ہے تو total آپ کو number of resident space block میں زیادہ ملیں گے in near future September 2023 onwards پلس اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو proper life بھی ملے گی کیونکہ جتنی amenities ہیں وہ walking distance پہ ہیں اگر آپ یہاں پہ گھر بناتے ہیں یا آپ کو جو بنے بنائے گھر ہیں وہاں پہ اگر آپ tenant بنتے ہیں یعنی rent پہ لیتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بڑا advantage سب سے پہلا advantage تو یہ ہے کہ آپ کے گھر سے hardly 2 minutes کے distance پہ walking distance پہ آپ کو school مل جاتا ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کے لئے second is کہ block سے hardly 1 minute کے distance پہ یعنی resident ہے اگر آپ sector سیکھے تو آپ مسجد مل جاتی ہے نماز پڑھنے کے لئے hardly کو 1 minute یا 1.30 minutes کے distance پہ آپ کو dam کا walking distance پہ area مل جاتا ہے جہاں پہ آپ physically visit کر سکتے ہیں on foot تو آپ کو یہ advantage مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ optimal سب سے اچھی advantage یہ بنتا ہے sector C کہ آپ تمام amenities بھی ملتی ہیں ریٹس بہت مناسب مل رہے ہیں میں سکول مسجد development ساری complete society کی طرف سپلائی underground electricity وابدا کی طرف سے گیس کی پرویزن جو یہاں پہ پروو ہو چکی ہے جنہی یہاں پہ ریزیڈنٹ جب موو ہوں گے تو گیس سے کنیکشن بھی آ جائیں گے تو تمام چیزیں بلکل فیزیکلی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں اور مجود اس کے علاوہ ہماری ویبسائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کے ویڈیو چھے لگے تو پلیز ڈول آئی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ